سپیکر آیاز صادق کو ریزلٹ دے دیا گیا ہے ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ ریزلٹ اناؤنس کر دیں گے اور شباز شریف جو ہے وہ حکمران اتحاد کی جانب سے جو ہے وہ وزیراعظم کے امید واقع تھے جو کہ باری ایکسریت کے ساتھ جو ہے وہ کامیاب ہو چکے جس طرح میں نے بتایا کہ اب صرف رسمی اعلان جو ہے وہ باقی ہے عراقین جو ہے وہ لابیس میں وجود تھے اب ایوان میں واپس آ رہے ہیں جیسے ہی تمام عراقین جو ہے ایوان میں واپس آ جائے گے تو سپیکر بازاتہ طور پر شباز شریف کی کامیابی کا اعلان بھی کر دیں گے لیکن جو نمبرز گیم تھی اس میں شباز شریف کو واضح اور پرپتری حاصل تھی اور دوستوں کے قریب جو ہے وہ ان کو ووٹ ملنے کا امکان ہے یہ دوستوں سے زیادہ ووٹ ان کو جو ہے وہ مل سکتے ہیں کیونکہ اجاز الحق نے بھی ان کو جو ہے وہ آج ووٹ دیا ہے اور چام کمال جنہوں پہلے حلق نے اٹھایا تھا انہوں نے بھی آج ان کو ووٹ دیا ہے جو سپیکر قومی اسمبلی کے اطلاع میں ایک سو نینانوے ووٹ پڑے تھے لیکن آج ووٹ زیادہ پڑے ہیں کیونکہ باز میں بھی چہر عراقین نے حلق دیا تھا جس میں سے تین عراقین نون لیگ کے تھے تو یہ تعداد دوستوں سے زیادہ ہو سکتی ہے حکمران اتحاد کے جو امیدوار ہے شباز شریف کو دوستوں سے زیادہ ووٹ ملنے کی جو ہے وہ توقع ہے سپیکر کے پاس جو ہے وہ ریزرٹ پہنچ چکا ہے جیسے ہی وزیراعظم کی انتخاب کا وہ بزارتہ دور پر اعلان کریں گے تو پھر جو ہے وہ شباز شریف جو ہے قائد ایوان کی نشست ہوتی ہے پہلی نشست وہ سنبھال لیں گے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ نواز شریف بیٹھے ہوں گے اور ایک دائس جو ہے وہ شباز شریف کی تیبل کے بالکل سام میں رکھ دے جائے گا اور پھر وہ اپنا وہ جو ہے وہ خطاب کریں گے جس کے لئے تمام طرح کیاریاں سے قطب دیکھ رہے ہیں کہ ایوان میں مکمل ہے جو سرکاری میڈیا کی تیم ہے وہ ب ساتھ جو ہے وہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جی وی فے نے بائیکارڈ کیا ہے انہوں نے آج کے انتخاب میں بھی حصہ نہیں دیا ان کے عراقین ایوان میں آئے ہی نہیں ہیں جبکہ صدار اختر مینگل جو تھے وہ ایوان میں موجود رہے انہوں نے جو ہے وہ ووٹ کا جو عمل ہے ووٹ کا جو ووٹ نہیں ڈالا ہے وہ غیر حاضر ہے نوازی صفح طالپور بھی ایوان میں موجود تھے لیکن انہوں نے ووٹ کاش کیا کیا کیونکہ وہ دیوار ہے تو انہوں نے ویلچئر کی وجہ سے وہ ایوان سے باہر نہیں جا سک کہ ووٹ کاش کرنے تو ان کا ووٹ وہیں پہ ان کے نشست پہ جو ہے وہ کاش کروایا گیا تو اب کیونکہ یہ تمام مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے گنٹی مکمل ہو چکی ہے ریزرٹ سپیکر کے پاس پہنچ چکا ہے صرف انہوں نے رسمی ایک اعلان کرنا ہے اور شباز شریف جو ہے وہ اس ایوان کی اکثریت کے ساتھ ملک کے چوبیس میں وزریعظم جو ہیں وہ منتخب ہو چکے ہیں جی اچھا یہ بھی بتا دیجئے گا صدیق ساجد آپ نے جیسے بتایا کہ مولانا فضل رحمان کے جو پارٹی کے راہنما تھے وہ موجود نہیں تھے آج انہوں نے بائیک آٹ کیا ہے اور آپ نے بتایا کہ کس طرح آپ تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ شباز شریف صاحب ازار خیال کریں گے اسمبلی سے اور ارکان سے موسیقا 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 موسیقا